ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک حکیم جنگل میں گھون پھیر رہا تھا شاداب جگہ تھی اس میں اچانک حکیم نے ایک مور کو دیکھا وہ بہت خوبصورت مور تھا لیکن وہ مور اپنے خوبصورت پروں کو اکھیل رہا تھا وہ مور کے قریب گیا اور کہنے لگا اے مور کیا تمہارے حواس جاتے رہے ہیں اتنے حسین اور خوبصورت پروں کو اس بے دردی سے تمہیں کھیل رہے ہو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ تمہارا ایک ایک پر لوگ کس ذوق و شوق سے سنبھال کر رکھتے ہیں نشانی کے طور پر تمہارے پروں کو قرآن کے اوراک میں بھی رکھا جاتا ہے پھر تمہارے نازک پروں کی پنکھیاں بنائی جاتی ہیں ارے تمہارا خالق کون ہے کس نے تمہارے بدن پر یہ بے شمار نقش و نگار بنائے ہیں کیا تم اسے بھول گئے ہو جس نے اپنی مصوری کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم غرور میں آ کر اپنی کوئی نئی وضا قطع بنانے کے در پہ ہو کر کیا رہے ہو تمہیں مور نے جیسے ہی دانشور حکیم کے یہ کلمات سنے تو بے چین سہو کر رونے لگا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا مور کے رونے میں ایسا درد اور ایسا اثر تھا کہ وہ حکیم جس نے مور سے پر اکھیڑنے کا سبب پوچھا تھا وہ خود نادم اور پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کتنا پریشان ہے اور کتنی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے میں نے ناہک اس کو چھیڑ دیا اور اس کو دان دیا کاش یہ باتیں کہنے سے پہلے وہ دانشور جان سکتا کہ مور کے ایک ایک آنسوں میں کیا کیا راز پوشیدہ ہے مور نے کہا اے نادان حکیم افسوس ہے مجھے تمہاری اقل اور بصیرت پر کہ ابھی بھی تم جادو میں گرفتار ہو مجھے پر اکھیڑنے پر ڈانٹ رہے ہو اور مجھے ہی ملزم ڈھیرا رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ ہر طرف سے سینکڑوں لوگ انہی پروں کے لیے میری طرف آتے ہیں ظالم شکاری انہی پروں کے لیے ہر طرف میری لیے جال بچھا کر مجھے قید کرنا جاتے ہیں کتنے ہی سنگدل تیر انداز ہیں جو انہی پروں کی خاطر میری جان سے کھیلنا جاتے ہیں میں تو صرف اپنے آپ کو ایسی ناگہانی آفت ہوں بلا ہوں اور علمناک موت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے اور کوئی راستہ نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ میں ان پروں کو اکھیڑ دوں اور اپنی صورت کو بگاڑ لوں تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہو جاؤں کوئی مجھے پکڑنے یا قید کرنے نہ آئے حکیم یہ سن کر بہت نادم اور پریشان ہوا اور اسے کہا کہ مجھے بغیر وجہ جانے تمہارا دل نہیں رکھانا چاہیے تھا پاکستان مولانا جلال الدین رونی اپنی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کبھی بھی سوچے سمجھے بغیر کسی کو کچھ نہ کہو زبان سے دیے جانے والے زخم ساری زندگی کے لیے دلوں پر داغ چھوڑ جاتے ہیں مولانا جلال الدین رونی لکھتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ اپنی زندگی میں کون روز کس کس قسم کی نئی نئی جنگیں لڑا ہے